اور بات ہوگی اہل آباد اپچناؤو کے جہاں پر ابہ چوٹالہ اہل آباد اپچناؤو جیت چکے ہیں اور ابہ چوٹالہ غریب 6708 ووٹوں سے جیتے ہیں ابہ چوٹالہ کو کل ملا کر 65897 ووٹ ملے اہل آباد اپچناؤو میں جیت کے بعد ابہ کا بیان بھی سامنے آیا کسان آندولن کو لے کر استیفہ دیا تھا اب بھی ٹکری بارڈر پر جا کر کسانوں سے بات کروں گا اگر کسان چاہیں گے تو پھر سے بڑا فیصلہ لے سکتا ہوں یہ بات کہی ہے اور ساتھی یہاں پر آروپ لگایا ہارس ٹریڈنگ سے چناؤ آیوک کی نردیشوں کی جم کر اویلہ ہوئی ہے جات پات کا زہر بی جی پی نے چناؤ کے دوران گھولا اور چناؤ آیوک سے شکایت کے بابچود یہاں پر کوئی کاربائی نہیں ہوئی آئینلڈی امیدوار کو 65897 ووٹ ملے اور اسی کے ساتھ یہاں پر بی جی پی دوسرے نمبر پر رہی جس کو ملے ہیں کل ملاکر 69189 ووٹ کانگریس امیدوار کو 2857 ووٹ ملے بی جی پی کی ہار پر بولے چودری بیریندر سنگھ اور بی جی پی کو اس ہار کا وشلیشن کرنا چاہیے گاؤ میں بھی بی جی پی کو پکڑ بنانا ضروری ہے یہ بات بھی کہی ہے چودری بیریندر نے یہ تمام چانکاری ہم آپ کو اتا رہے ہیں ایلہبات اکچناؤ سے جڑی ہوئی جہاں پر اگبا پھر ابھے چوٹالا نے جو کی جی درج کی حالکہ کرشی کانونوں کے ویرود میں ابھے چوٹالا نے کہاں سے استیفہ دیا تھا اگبا پھر سے بائی جو ایلیکشن ہوئے اس بی جہاں پر اگبا پھر سے امیدوار تین ایلو کے اور جی درج کی ہے ابھے سنگھ چوٹالا نے بازہ لگا سکتے ہو کی کس طرح سے کھولی بولی لگ رہی تھی مددہ تا مکہ اس کے باوجود سرکار کنابھاری ہیں تو مکہ منتری کو استیفہ دینا چاہیے سر کم نہیں ہے میرا مارجن بہت بڑا تھا اور پورس ٹیڈنگ اگر نہیں ہوتی تو میں یہ ایلیکشن تیس جار ووٹ سے جیتا ہوں یہاں تو کتنا کھروڑو روپے آپ بنٹا ہے کتنا سرکاری مشینلی کا دروپی ہوگو ہے یہ سب تمہیں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ساری چیزیں آپ نے سویل آقلن کیا ہے آپ نے جا جا کر دیکھا ان کی جو کو یہ میری جیت نہیں یہ کسان کی جیت ہے اور مکہ منتری میں اگر نتکتا ہے تو مکہ منتری کو تو استیفہ اسی دن دے دینا چاہیے تھا جس دن پیسے بانٹنے سنوک کرے جس دن سرکاری مشینلی کا دروپی ہوگو گونا سنوک آتا ہے سر اس میں جو کانگریز کی خستہ باوجود اس کے لوگوں نے ان کی تسلی بیٹھا دیا سر کانگریز کی جو اس میں اتنی خستہ آلت ہے کانگریز اور بی جے پی دونوں ملے ہوئے تھے پہلے دن سے آج سے نہیں پچھلے سات سال سے ملے ہوئے ہیں اور سات سالوں میں لگاتار کانگریز اور بی جے پی نے مل کر کے سریانہ پردیش کو کنجور کرنے کی کوشش کری یہ نتیجہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے جس کانگریز کے پینتی جار ووٹ تھے وہ دمانت نہیں بچا پا رہی ہے پیسہ باٹنے کے جوراوپ ہے سر وہ پیسہ باٹنے کے جوراوپ آپ کے ہیں وہ بی جے پی پر ہے یا کنڈی ریٹ پر ہے بی جے پی پر ہے سرکار پہ ہے سرکار نے مٹوا ہے پیسہ سارا کسارا کوئی کنڈی ریٹ پیسہ تھوڑا ہی بانٹ سکتا ہے سرکاری مشینری میں پیسہ لے جا لے جا کر کے بانٹا گیا اور پولیس نے پیسہ بٹوانے کا کام کیا جگہ پہ پولیس کو ہم نے پندرہ کمپلینڈ ایلیکشن کمیشن کو ایلیکشن کمیشن نے بھی کوئی سنگیان نہیں لیا اگر سنگیان لیتے تو آج ان کی جمعانت نہیں بستے سر بارہ راؤنڈ کے نتیجے آدھیکاری آپ چار ہزار بارہ راؤنڈ میں آپ چار ہزار سے لیڈ کر رہے ہیں سر بارہ راؤن میں میرا مارجن آٹھ ہزار سے زیادہ کرے گا میں آٹھ ہزار سے زیادہ ووٹوں سے جیتوں گا لیکن وہی بات پھر دورہ رہا ہوں کہ کس طرح سے سرکار نے سرکاری مشینڈی کا دروپیوگ کیا کس طرح سے ہورس ٹیڈنگ کی گئی کس طرح سے پیسہ بانٹا گیا اس کی نشفکس جانچ ہوڑی چاہیے اس کا کسی سیٹنجس سے ہی جانچ کرائی جائے تاکہ آئندہ سے اس طرح سے سرکار جو ہے تاپ دیا پر سنا ابھی چوٹ آلو کو انہوں نے جیت کو لے کر جنتہ کو کسانوں کو بڑھائی دی اور کہا کہ یہ جیت میری اکیلی کی جیت نہیں ہے یہ کسانوں کی بھی جیت ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر الیکشن کمیشن پر بھی سوال اٹھائیں اور اسی کے ساتھ یہاں پر بی جی پی جی پی اور ساتھی ساتھ کانگریس پر بھی سوال اٹھائیں ہیں ابھی چوٹ آلو نے اور اس پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ورشت پترگار ہے ویریندر سونی وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سیدھے تو ویریندر جی آپ کو بہت سواغت ہے اور ویریندر جی چناوی نتیجے صاف ہو چکے ہیں ابھی چوٹ آلو نے جیت درج کی اس جیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جیت واقعی میں کیا ابھی سنگھ چوٹ آلو کی ہے یا پھر جنتہ کی کسانوں کی ہے دیکھیں ابھی سنگھ چوٹ آلو جی نے بڑی صدی ہوئی اور نپیتولی پرتکریہ دی ہے اور یہ بات دیکھیں ابھی سنگھ چوٹ آلو کی میں اسے ویکتیگت جیت مانتا ہوں دیکھیں یہ اتنا کڑا مقابلہ ستر اوڑ دل سے تھا ستر اوڑ دل کی پوری مشینری جڑتی ہے پارٹی سنگھن جڑتا ہے تین دل کے سنگھ امیدوار تھے گوویند کانڈا حالانکہ دیکھیں پچھلے 2019 کے چناؤ کے مقابلے میں اس بار جو ہے 1500 ووٹ ادھیک ڈالے گئے بھارتی ادھا پارٹی کو بھی پہلے سی ادھیک ووٹ ملے ہیں اور انڈیز نیشنل لوگ دل کو ہی ملے ہیں اور کانگریس کی جمانہ جب تو سب سے بڑا آگات کانگریس کے لیے ہے حالانکہ دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کو نیتگروپ سے اپنی ہار سوکار کر لینی چاہیے ان کا یہ آنکھلن سہی ہے کہ ان کو دست پتیشت ووٹ ادھیک ملے ہیں تو لیکن ہار تو ہار ہی ہوتی ہے چناؤ کے اندر آبے سنگھ چھوٹالا آروپ لگا رہے ہیں سرکاری مشینری کا دروپ یوگ یا ان کی جیت سے ادھیک ہوتی دیکھیں مدداتا کا جو نیرنہ ہے وہ سربوچ ہے کسی بھی روپ میں آیا ہے کوئی بھی امیدبار جو ہے اپنے پریاس میں کسر نہیں چھوڑتا سبھی لوگ پریاس کرتے ہیں انڈیان نیشنل لوگ دل نے بھی پریاس کیا بھارتی جنتہ پارٹی تو اس میں سرکاریں اپنے جو سرکارتہ بھل کا پریوک کرتی رہی ہیں پہلے بھی کرتی رہی ہیں انڈیان نیشنل لوگ دل نے اپنے شہسن کال میں کیا اس میں اس ہار کو جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو نیتی روپ سے سرکار کرنا چاہیے اور انڈیان نیشنل لوگ دل نشید روپ سے اس کو جیت کو بنانے کی کوشش کرے گا اور انہوں نے یہ اپنی جیت کو کسانوں کو سمرکت بتایا اس کے اندر ہر ور کا جاتی ہے جو درشتی کونڈ رہتا ہے پچھلے چنو میں بھی رہا اس میرا ان کا جیت کا انتر کم ہوا ہے بہت ادھک ملے ہیں بلکل لیکن جیت کا انتر کم ہوا ہے تو اس لیے جو بھی پرنام جنتہ نے دیا ہے جو جنادیش آیا ہے اس کو ہردہ سے سوکار کرنا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے ویشلیشن کرنے کا افسر ہے کمل کبھی نہیں کھلا پہلی بار جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اتنے ادھک بہت پرات کیا یہ نشید روپ سے پھلپ دی ہے اور جبکہ کسان اندولن تھا یہ انمان لگایا جا رہا تھا کہ کسان اندولن کا پرابہ دکھائی دے گا بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سفلتا ہے اس دنگ سے اتنے بھوٹ لینا یہ نشید روپ سے سفلتا ہے لیکن اگر چنوہ میں جیت تو جیت ہی ہوتی ہے اس جیت کے لئے ابے چوٹالا بداہی کے پات رہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو آگلین کرنا چاہیے تین دل تھے تو تین دلوں کے باوجود بھارتی جنتہ پارٹی کمل کھلو نہیں کھلا اللہ پائی اور گویند کانڈا جی نے پورا پیاس کیا ہر ور کے ہر پارٹی کا سگھڑھن کا کھارے کرتا وہاں جھوٹا سرکار جھوٹی اور اس کے باوجود بھارتی جنتہ پارٹی اپنے لقصے تک نہیں پہنچ پائی اور کانگریس کے لئے کانگریس کے کماری چیل جا کی پوری پرتیشتہ دو پر لگی ہوئی دی ان کو پہن بینیبال کو پارٹی میں شامل کر آیا پی ٹکٹ دلوائی اس کے باوجود ان کا پردرشن جو ہے پہلے سے بھی کم ووٹ ملے کانگریس تیسری ستان پر تھی جو تیسری ستان پر کانگریس کو ووٹ ملتے تھے اس سے کم ملے تو یہ ہر دل کے لئے وشلیشن کا افسر ہے اور جیت تو جیت ہی ہوتی ہے ہم اس جیت کے لئے ابی چوڑالوں کو بدھائی دیتے ہیں آنکہ دیکھیں کانگریس نے تھا کونڈی بشنوی نے بھی ٹویٹ کیا ہے بھی کانگریس آئے کبان کو جن بھاونہ کے انروپ نرنے لینا چاہیے تھا اب اس میں جن بھاونہ کیا تھی کس روپ میں وہ کہتے ہیں یہ ان کا پیچھا جو کانگریس کے گھڑ باجی ہے وہ چھپی ہوئی ہے وہ سپش دکھائی دیتی ہے کہ کانگریس کے گھڑ باجی سے کانگریس نے سبق نہیں سیکھا جو جیند اپچنو کے دوران ہم نے دیکھا تھا اور وہی جو کٹا نکالنے کی بات تھی اور اس بھی اپچنو میں کہیں نہ کہیں دکھائی دیا ہے حالکہ دیکھیں اپنی ایکتہ کا پردرشن سبھی کرتے ہیں لیکن یہ دکھاپتی اور چھڑم پردرشن ہوتا ہے اور مدداتوں پر کوئی پرباہو کانگریس کا نہیں تھا کانگریس کو لگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی چنوٹی دے سکتا ہے تو ابھی سنگھ چوٹالا ہے تو اس لئے ابھی سنگھ چوٹالا کو بہت ادھیک ملے ہیں اور ان کی جیت سنسچت ہوئی ہے اور ان کی جیت کا ایک ویپکش کو اچھا سندیش بھی ہے کیونکہ اب ویدان سبھا میں ان کی سنگھ گرجنا دکھائی دے گی جنتہ کے مددوں کو بڑی گمبھیرتہ سے اور بڑے ہی پرباہوی اور آکاپک ڈن سے وہ اٹھاتے رہے ہیں تو ویدان سبھا میں ان کی گونجو سنائی دے گی اور اس کے لئے وہ ان کو ہم بدھائی دیتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی پردرشن اچھا رہا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ جو اہلن آباد ہے یہ پورا ویدان سبھا یہاں پر گرامی ارشیدر کہہ لاتا ہے اور یہاں پر جو کسان ہے 80 سے 90% یہاں پر خیتی ہوتی ہے جس کو لے کر انہوں نے استیفہ دیا اس کے بعد لگ رہا تھا کہ اس بار بھاو نائن جو سینٹیمنٹ ہے وہ زیادہ جوڑیں گی ابھیسنگ چوٹالا کے ساتھ لیکن اس کے باوجود بھی جو جیت کا مارچہ نے اتنا زیادہ اتنا خاص پروباب نہیں ڈال پایا بلکل حالکہ شروع سے یہ لگ رہا تھا کہ اس اپچناو کے اندر تین کرشی قانون مکھے مدہ رہے گا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے سمپرک سے اپنے ساموات سے اور پوری پارٹی کو وانچھو کر اس مدے کو جو ہے گون کر دیا وہاں جب گھتیقت سمپرک کی بات آ جاتی ہے سرکار میں بھاگی داری کی بات آ جاتی ہے تو یہ مدہ گون ہو کر رہ گیا ان کو پتا تھا کہ اس بات سے کہ اگر اس اپچناو کے پرنام کچھ بھی ہوتا ہے تو کیا کشی قانون نرست ہو جائیں گے کیا اس کا کوئی وشیش انتر پڑھنے والا نہیں تھا آجے دیکھیں آجے سنگھ چوٹالا بھی کہتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے کیندر نے بنایا ہے سانسنوں سے ستیفے لے جانے چاہیے کوئی پتا تھا کہ بیدان سبح کے اندر اس سے کوئی پرنام نہیں پڑھنے والا کیونکہ سرکار کی کوئی پردیش سرکار کی کوئی بھومکہ نہیں ہے تو لوگوں کو بھی لگا کہ اس قانون کے امپر حالکہ یہ مدہ تو ہے چناؤں کے اندر یہ مدہ تو رہا لیکن اس سے کوئی انتر نہیں پڑھنے والا جو قسان پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کو میدوار کا ویرود کر رہے تھے یا نیتاؤں کو گسنے نہیں دے رہے تھے لیکن بعد میں انہوں نے بھی اپنی رنیتی بدل لی یا ان کو لگا کہ اس سے کوئی انتر نہیں پڑھنے والا تو لوگتندر کی گریمہ کے لوگوں نے اپنی وہاں جن پرچار کیا سبھائیں کی اور ایسا ویبدان نہیں ہوا ایک لوگتندر کے لیے اچھا سنکیت ہے ویرود کرنے کے انہے طریقے بھی ہیں اور حالکہ یہ مدہ وہاں اب دیرے دیرے گون ہو گیا اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری کرتوں نے پریاس کیا یہ مدہ پریشت بھومی میں چلا جائے تو کرشی کانون کا بھدہ جو ہے پریشت بھومی میں ہو کر رہا گیا حالانکہ ابی سنگھ چوٹالا یہ بات کا دعویٰ جرور کرتے ہیں کہ وہ اپنی یہ جیت کسانوں کو سمرپت کر رہے ہیں اور جو کسان چاہیں گے وہ اپنی اس طرح کوئی بڑا جوکم لے سکتے ہیں کوئی بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں یہ ان کی ایک رنیتی ہے لوگوں کی بھی جانے کا ایک مادیام ہے لیکن اس بات کو ماننا پڑے گا کہ بھارتی جانتہ پارٹی کے نیتاؤں نے اور جنریک جانتہ پارٹی کے نیتاؤں نے کرشی کانون کے مدے کو گون کر کے اپنے بیکٹیل سمپرک سے اور سرکار کی اپلوگ دیوں تک اور سرکار میں بھاگی داری کا بیشت اٹھا کر اس مدے کو پریشت بھومی میں لکھیل دیا اور ویرین جی یہاں پر دن رات محنت کی ہے دونوں ہی دلوانے تینوں ہی دلوانے میں کہہ دوں کہ یہاں پر آئینلڈی نے جس طرح سے چناؤں پرچار میں پوری طاقت جھوگ دی اوپرکہ چوٹالا ہوں چاہے وہ ابی چوٹالا ہوں جی جی پی ہو بی جی پی ہو دن رات محنت کرتے رہے چناؤں بھی سبھائی کرتے رہے اس کے بعد جو پھر یہ مدے کہہ نہ کہہ یہ گائب ہوتے ہوئے نظر آئے دوسری اور پوروے مکھیمنتی بھوپیندر سنگھ ہڈڈا نے بھی شب کامناہ تو دے دی اس کے ساتھ اس سوال بھی پوچھ لیا جس کو لے کر آپ پہ استیفہ دیا اس کے بعد پھر سے آپ نے چناؤں میں اترنے کا فیصلہ بھی کیا دیکھیں بھوپیندر سنگھ ہڈڈا جی نے ایک دکھتی رگ چھیڑی ہے ان کے مدے میں ترک ہے آپ پہ سنگھ چوٹالا نے جس مدے کو لے کر استیفہ دیا کیا وہ مدہ سماپت ہو گیا کیا ان کے اب چناؤں جیتنے سے وہ کیا اس مدے کے پرتی ان کا کیا درشتی کون رہے گا حالکہ وہ کہہ رہے ہیں سندو بارڈر پر بھی جائیں گے ٹیکری بارڈر پر جائیں گے کسرنوں کے بیچ جائیں گے جیسا کسان چاہیں گے ویسے کریں گے لیکن اس سے دیکھیں ان کی پارٹی میں تو سکریتہ آگئی ابی سنگھ چوٹالا کے چناؤں لڑنے سے جو کاریکرتہ نشکریے تھے ان کو دوبارہ سکریے کیا چناؤں کے اندر سب کاریکرتہوں کی سموہی جو ہے پریاس ہوئے لیکن کیا جو مدہ تھا وہ مدہ سماپت ہوا وہ مدہ سماپت نہیں ہوا یہ ان کی دکتی رگ ہے ہاں لیکن اب ویدھان سبہ کے اندر وہ پہلے بھی اپنی آواز اٹھاتے تھے اب بھی اٹھائیں گے اس سے ان کو کیا لاب ہوا پارٹی کی سکریتہ کے علاوہ دیکھیں ان پر کہا حالانکہ پوری تاکہ جوک نہیں پڑی ابی سنگھ چوٹالا چناؤ جیت گئے لیکن ان کو معلوم ہے چاہے ستہ بل سے چاہے کسی بھی طرح سے ان کو کتنا سامنا کرنا پڑا ان کی جیت کو بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کی راستے میں کئی درودے ڈکائے ان کو لگا یہ اس بار ان کی جیت ایک طرف نہیں تھی ان کو کافی پریاس کرنا پڑا اور کئی طرح یہ بات بھی چرچہ میں شروع میں کہی جانے لگی تھی کہ اس بار پرنام کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ امبرکاس چوٹالا جیگے اور ابی سنگھ چوٹالا کی محنت تھی ان کا کارکارتہ ان سے سمواد تھا کہ انہوں نے اپنے گڑ کو سرکشت رکھا اور بھارتی جنتہ پارٹی ان کو چنوٹی جرور دینے میں سبھل رہی لیکن کانگریس تو بری طرح پچھڑ گئی اور کانگریس اپنی جمانت بھی نہیں بچا پائی اور ویرین جی آپ نے بھی اس بیان کا ذکر کیا کہ ابی سنگھ چوٹالا نے یہ بات کہی کہ وہ کسانوں کی بیچ پھر سے جائیں گے اور جو کسانوں سے باتشیت ہو کہ اس کے بعد بڑا فیصلہ لیں گے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایسا کیا کچھ کرنے والے کہیں ایسا تو نہیں پہلے جیسے جیسے استیفہ دیا تھا پہلے ایسا تو نہیں اس بار ویاسی ارنیتی بنانے کی سوچ رہے ہوں یا پھر کچھ اور آپ کو لگتا ہے کہ اور کچھ بڑا کر سکتے ہیں اس بار نہیں کہ اگر عربی سنگھ چوٹالا جو ہے اب چناؤ جیتنے کے بعد ایک دم تو صیفہ دیں گے نہیں بلکل وہ کانگریس کے بیچ میں جو کانگریس کی رنیتی ہے کانگریس کے بیچ میں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کانگریس جو ہے کسانوں سے پرتی اتنی ہتیشی نہیں جتنے وہ کانگریس کے پرتی ہتیشی ہیں جو کسانوں کے پرتی ہتیشی ہیں اور وہ کسی بھی مددے تک جا سکتے ہیں وہ کسانوں کی سانبوتی حاصل کرنے کا کوئی افسر ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے ابھی بہت سمیں پڑا ہے چڑوں میں تین برش کا سمیں ہے تو اس لیے ابی سنگھ چوٹالا اپنے کارکرطوں کو جوڑے رکھنا بھی چاہتے ہیں جنتہ کے بیچ بھی سندیش دینا چاہتے ہیں کہ وہ جمین پر آ کر سنگرش کرتے لڑائی لڑیں گے کسانوں کے ہیتوں کے لیے بھی کیونکہ اس سمیں ان کے پاس سیٹ ہے انڈیا نیشنل لوگ ڈل کی تو ایک سیٹ پہلے بھی تھی وہی ایک سیٹ ہے تو اس سے حالانکہ سرکار پر کوئی اثر نہیں ہے لیکن بیدان سوا کے اندر وہ اپنی بات مکتہ سے رکھیں گے بیدان سوا کے اندر رہ کر جو لڑائی لڑی جا سکتی ہے وہ باہر رہ کر نہیں لڑی جا سکتی اور ابی سنگھ چوٹالا کو ہی چناؤں لڑنا پڑا انڈیا نیشنل لوگ ڈل کے پاس اندر کوئی بھی کلپ نہیں تھا ابی سنگھ چوٹالا کو ہی چناؤں لڑانا پڑا اگر انڈیا نیشنل لوگ ڈل کا کوئی دوسرا امیدوار ہوتا تو شاید وہ چناؤں میں جیت کے نجدیک نہیں پہنچ پاتا ابی سنگھ چوٹالا کی اپنی رنیتی ہے لیکن ان کا سنگرش ہے وہ جیتے ہیں ان کی جیت کے لیے سب کو یہ سوکار کرنا پڑے گا چاہے کسی بھی روپ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی اپنی ایک رنیتی تھی اپنی پیڑ تھا ان کا اگر کوبیند کانڈا پرتیاشی نہیں ہوتے کوئی دوسرا ہوتا تو اس تطوری بھن ہوتی اور کانگریس کے پمن بینیوال کے حالانکہ کافی اپیکشہ اچھی مانی جاری تھی لیکن وہ تو مقابلے سے بلکل باہر چلے گئے حالانکہ ابی سنگھ چوٹالا نے یہ اروپ لگایا کی کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی آپ اسے ملی ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے اروپ لگانے کے لیے اروپ ہے باسطور میں کوئی بھی دل جو ہے ہارنے کے لیے چناؤں نہیں لڑتا ہے چاہے ابی سنگھ چوٹالا چاہے بھارتی جنتہ پارٹی کے گوبیند کانڈا ہوں چاہے پمن بینیوال ہوں چناؤں میں جیت جیت ہوتی ہے اور جیت کے لیے ہر کوئی برسک پریاس کرتا ہے چلی ویرینجیاں بنے رہی ہمارے ساتھ لگاتا ہے ایک بار پھر میں آپ کو سلوٹوں گا تو یہاں پر نتیجے ساف ہو چکے ہیں اور اس بیچ یہاں پر ابی سنگھ چوٹالا جی ہے ابی سنگھ چوٹالا جو کی جیت درج کر چکے ہیں دوسرے نمبر پر بی جی پی اور تیسرے نمبر پر کانگریس لیکن اس بیچ یہاں پر ویسلیشن کرنے کی تینوں ہی دلوں کو ضرور ہوتا ہے